ہر برائی پر نکیلی چھوٹ دو بوٹ دو بوٹ دو بوٹ دو بہت سواگت ہے آپ سب ایک آر نائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان اور اب جبکہ جنتا نے اپنے مت کا پریوک کرتے ہوئے پرتیاشیوں کے قسمت کا فاصلہ کر دیا ہے حالانکہ ان کی قسمت چوبیس تاریخ کو نتیجوں کے طور پر نتیجوں کے شکل میں باہر آئے گے اور آپ آر نائن ٹی وی پر صبح چھے بجے سے لگتار سب سے سٹیک اور سب سے تیز نتیجے دیکھیں گے بغیر اس سے پہلے ہم تھوڑی ہی دیر میں آپ کو پول اف پول رکھائیں گے کہ آخر میڈیا ہاؤسز نے ایکزٹ پول کے نام پر جو آکڑے پیش کیے ہیں وہ کیا ہیں مگر اس وقت جس صورتحال ہے اس کے بنیاد پر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی دونوں ہی راجیوں کے اندر مہراشترہ کے اندر اور ہریانہ کے اندر ایک بار پھر سے سرکار بنا رہی ہے کیونکہ ایکزٹ پول کے آکڑے کچھ ایسے ہوئی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مگر دونوں ہی راجیوں کی اگر بات کریں اور اپ ویدان سبا کے چناؤں کی بات کریں تو پھر اس میں فیکٹر کیا رہا پارٹیوں کے لیے ان کی چناؤں رنیتی کس طور پر زمینی استر پر کام کیا اور وپکشی پارٹیوں کی محنت کیسے رہی خاص طور پر کانگریس پارٹی نے کس طور پر سٹیٹیجی تیار کی کم بیک کرنے کی کیا کوشش کی اور وہ کوششیں کتنی کامیاب ہوئی یا بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئی ان تمام چیزوں کو لے کر کے ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ کئی خاص میمار اس وقت جڑ چکے ہیں ان کا تعارف آپ سے کروا دیتے ہیں کیونکہ آپ سے تھوڑی ہی در پہلے چناؤ آئیو کی پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے ووٹ پرسنٹیج کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے مگر اس بار پچھلے چناؤں کے مقابلی اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس پریس کانفرنس سے پہلے یہ انمان لگایا جا رہا تھا کہ پہلے کے مقابلے اس بار کافی کم ووٹ پڑے ہیں ہمارے ساتھ ایک پورا جو پینل اس وقت موجود ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروکتہ شریفم تیاغی جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کا سواگت کرتے ہوئے میں اپنے دوسرے مہمانوں کا اس وقت سواگت کرتا ہوں آرونتر پارٹی جی ہمارے ساتھ کانگرس پارٹی کے نیتا جو کہ کانگرس کی لائن رکھیں گے کہ آخر تیاریاں کیسے رہی کانگرس پارٹی کی یا پھر کانگرس ادھوری تیاری کے ساتھ میں چناوی میدان میں گئی ہے آپ کا بھی سواگت ہے سر ہمارے ساتھ میں سنجے دیویدی جی ہے پروکتہ شریف سینہ کے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں آپ کا بھی سر سواگت ہے ساتھ میں ہمارے ساتھ بی ایس پی کے نیتا دھرمویر چودری جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سواگت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ ایک مشرہ جی راجنی تکہ وشلے شک کے طور پر سبی کا بہت شکریہ کہ ساتھ میں سواگت ہے آپ لوگوں نے وقت نکالا شروعات میں اس چرچہ کی ہے کہ مشرہ جی آپ صحیح کرنا چاہ رہا ہوں جیسا کہ آپ پہلے بھی آرنائی ٹی وی کے دیبیٹ میں انمان آپ نے جو ظاہر کیا تھا ایکزٹ پول کے جو آنکھلے ہیں کچھ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ کانگرس پارٹی کی جو چناوی رڑنی تھی یا جو چناوی تیاریاں تھی وہ یا تو بالکل ادھوری تھی یا تو ادھوری نہیں تھی ان کی نظر میں پوری تھی اور اس ادھوری یا پھر پوری تیاریوں کے پیش میں چناوی نتیجی ایسے ہی آنے تھے یا پھر ایکزٹ پول کے شکر میں جو آ رہے ہیں دیکھیں جب بار جی لگاتار آپ سے جو ہے ہم لوگ ریبیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو بولتے ہیں چیزیں دو ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ڈاٹا ایک ہوتا ہے ڈینامکس ڈاٹا سب کے پاس ہے اگر آپ ڈینامکس کو دیکھئے بھائی خیال آپ نے بنا لیا ٹارگیٹ بنا لیا ہمیں اتنی سیٹے جیتنی ہیں یہ ڈاٹا ہے آپ کا اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے ڈینامکس کا اس کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے آپ کو جو جو کام کرنے ہیں ایک مہینے ڈیڑھ مہینے پان سال پہلے سے اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ریزلٹ آپ کو نہیں ملیں گے اسی کے بیسز پہ میں یہ بول رہا تھا کہ واقعی میں بپکش کے لیے یہ ایک بہت بڑی چنوتی ہوگی اور اسی لیے میں نے یہ بھی بولا تھا کہ مجھے ریزلٹس میں بڑا انٹریسٹ ہے اوپنین پول میں بھی نہیں کیونکہ یہ کوئی بہت زیادہ ایسا راکٹ سائنس نہیں تھا کہ اس کے لیے وہ سب کریں جب ریزلٹ آئے گا تو دو چیزوں کے لیے پکش اور بپکش کوئی بھی جیتے ہارے لیکن یہ ایک بہت بڑا میسز رہے گا اس ٹیٹجک وے میں جو کہ میں نے بولا تھا میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں پورے دیش کے لیے لوگ تنطر کے لیے میسز یہ رہے گا کہ اگر پرسنٹیز ووٹ جو ہے مطلب کم گرے ہیں کچھ بھی چاہے ایک پرسنٹ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ اگر کم ہوا ہے تو یہ لوگ تنطر کے لیے ایک نگیٹیب چیز میں مانوں گا کہ پکش بپکش مل کے انکلوڈنگ الیکشن کمیسن اس کا بھی کام ہوتا ہے کہ ووٹروں کو بھوٹ تک پہنچایا جائے تو وہ نہیں کر پائے اور اس کے بعد اگر یہ ہارتے اعمال لیجے بی جے پی ہارتی ہے پرسنٹیز ووٹ اس کا کم ہوتا ہے مارجن وغیرہ کم ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے بھی ایک میسز ہے کہ ان کے بھی جو ان کی آئیڈیولوجی ہے جو پچار پسار کا طریقہ ہے اس میں بھی کہیں کمی آ رہی ہے اس کی ایفیکٹیویٹی میں اور یہ کانگریس یا بیپکش کے لیے بھی بہت ایمپورٹنٹ میسز ہوگا کہ پان سال چھ سال آپ نے جتنی بھی چیزیں کی وہ لگاتار ایک کے بعد ایک فیل ہو رہی ہے کیونکہ election strategy اور آپ کی آئیڈیولوجی سیم ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں کہیں ماحول بدل رہا ہے دونوں کے لیے پکش بیپکش کے لیے اور اپنے آپ کو فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے اور ایسے بھی جو بدلتا ہوا ماحول ہے اس بدلتے ہوئے ماحول کے ساتھ میں جنتہ کے نبز کیا آرنطر پارٹی جی ابھی بھی آپ کی پارٹی پکڑ نہیں پا رہی ہے یا پھر اچھا شکتی نہیں بچی ہے یا پھر will power کم ہو گیا ہے یا will power تو ہے مگر اس حساب سے محنت آپ کی پارٹی نہیں کر پا رہی دیکھئے جب بھار بھائی لوگ سبھا چناؤ کے بعد یہ اب چناؤ آیا ہے اور ابھی چناؤ آج voting ہوا ہے result نہیں آیا result جب تک نہیں آ جاتا تب تک ہم یہ نہیں کر سکتا کہ کون سی پارٹی ہار رہی ہے امیدہ آپ کی رہنا باقی رکھنا واجب سی بات ہے نہیں وہ بات ٹھیک ہے اب جیسے مصرآ جی کا آقلن ہے سوہبک سی بات ہے راجنیتک بچھلے سکھ ہیں مصرآ جی تو وہ سب ساری چیزیں جانتے ہوں گے کہ کون سی پارٹیاں جیت سکتی ہیں کون سی پارٹیاں کام کی بچھلے بغت کئی سالوں سے کون کون سی پارٹیاں کام کی تو میں وہی مصرآ جی کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جانتہ کی بیچ میں ہم جا رہے ہیں اور جانتہ کی بات رکھ رہے ہیں کونگریس پارٹی آہینسہ وادی پارٹی ہے اور اس کی بچاردھارہ الگ ہے وہ جانتہ کے بیچ میں جا کر کے جانتہ کی بات کرتی ہے ہم گریب اور ونچت کی بات کرتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ہائی پھائی لوگ ہم گریب اور ونچت کی بات کرتے ہیں دوسری پارٹیاں اور بھی اپنی اپنی باتیں رکھتی ہیں تو ہم تو اس جنتہ کے ساتھ کنیکٹ ہیں اب وہ جنتہ ہمیں چنتی ہے کی نہیں چنتی ہے یہ تو وہ ڈبے میں پیک ہو گیا ہے اب یہ چوبیس تاریخ کو پتا چلیں یہ جنتہ کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں یہ تو آپ کے پارٹی اور آپ کہہ رہے ہیں مگر کیا واقعی یہ دھراتل پر ہے یہ لسچی طور پر کیوں نہیں ہے آپ بتائیے اگر ہریانہ کہاں بات کریں ہریانہ سے بتائیے کہ جتنے ہڈا سرکار نے ایتھلیٹ دیئے کیا کسی سرکار نے دیئے یا پچھلے پانچ سال سے کھٹا جی کی سرکار چل رہی ہے انہوں نے دیئے نہیں دیئے وہاں پر کسانوں کو جب تک ہڈا ساہب کی سرکار تھی ڈیجل سب سے کم ریٹ میں بھارت میں ہریانہ میں پائے جاتے تھے ٹریکٹر کے پارٹس کے ٹیکس نہیں لگے تھے خاد جو ملتے تھے کسان کو اور کیٹ نہ سکت دوائیاں اس پہ ٹیکس نہیں تھے تو یہ ہڈا ابھی سرکار میں سب پہ ٹیکس ہیں تو ہم تو ان سے کنیکٹ کر رہے ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ بھائیہ ہم یہ دے رہے تھے اب جو سرکار آئی ہے وہ آپ کا گلہ گھوٹ رہی ہے تو آپ بتائیے کہ ہمیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے اب یہ جنتہ تیہ کرے گی نا جنتہ نے تیہ کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنتہ اندر کی تیہ کرتی ہے جو گریب تپکے کی گاؤں کی گراؤں کی تیہ کرتی ہے وہی ریجلٹ ہوتا ہے سہروں سے ہم ریجلٹ نہیں نکال سکتے اور ایکزٹ پول کچھ بھی سہر میں آپ دس لوگوں کو پوچھ کر کے بتا سکتے ہیں یہ ہو رہا وہ لیکن آپ ان جنتہ کے بیچ میں جائیں اگر آپ کے ریپورٹرز گئے ہوں گے تو ان کو اچھی طریقے سے ہمارے ریپورٹرز گئے ہوئے مگر آپ میڈیا ہاؤسز کے اپنین پول ایکزٹ پول ان کے انمان کو خارج کریں ایک لائن میں اگر یہ کہا جائے ہم میڈیا وہی تو میں نے آپ کو بولا کہ سواتانترست ہیں وہ وہ تو بتا سکتے ہیں اور میں پہلے بھی مصرہ جی کا بھی یہی بات بولا کہ میں مصرہ جی بھی بتا سکتے ہیں کہ ہاں اتنی سیٹیں آنگی لیکن جب تک ریجلٹ نہیں آیا تب تک انمان لگایا جا سکتا ہے کوئی نشچ دھرمویر جی یہ نہیں بتا سکتا اگر وہ مصرہ جی ایک منٹ مصرہ جی یہ ہریانہ کے اس منٹری سے تعلق رکھتے ہوں گے اس کے باتوں سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اناؤنسمنٹ کر دیں کہ کوئی بٹن دباؤ BJP تو یہ ہو سکتا ہے میں بھی انمال لگا سکتا ہوں مجھے بیکتگیت کیوں لے رہے ہیں سر مجھے کانگریس یا BJP سے آپ نے انمال لگایا اور آپ کا انمال صحیح ساگی سکتا ہوا دیکھ رہا اس لیے دیکھیں آپ کی بہونہوں کا ترپاٹھی جی میں قدر کرتا ہوں اور آپ کو بھی پورا عدھکار ہے ہر چیز کرنے کا اور جیتنے کا خواب دیکھنے کا بھی اور اس کو کنورٹ کرنے کا ٹرانسفارم کرنے کا میری شک کامنا ہے ساری پارٹیوں کے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کلین سویپ کریں BJP ساری پارٹیوں کے لیے میرا اس سے مطلب نہیں لیکن جو فیکٹ بیس ہوتا ہے دیکھیں آپ لوگوں نے جو کام کیا پچھلے چھو مہینے دو مہینے چار مہینے میں کیمپیننگ آپ بھی کر رہے ہیں کیمپیننگ BJP JJP وغیرہ بھی کر رہی ہے اس کا ایمپیکٹ پبلک کے سائیکولوجی پہ کتنا پڑھا ہے ہم اس کو لگاتار observe کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس پوری ایک لسٹ ہوتی ہے کہ کن کن پیرامیٹر پہ ہم کو observe کرنا ہے اس کے بیس پہ جا کے ہم کچھ کنکورزن نکالتے ہیں دیکھیں اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں مگر یہ دمخم بیس پی اگر دیکھا جا مہاراشتہ میں سب سے زیادہ امیدوار بیس پی نے اتارے ہیں دھرمویر جی تو ایسے میں صرف خود کو خوش کرنے کے لیے کہ ہاں صاحب ہم جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں گیراؤنڈ ریالٹی سے دور ہو کر چناؤ لڑنا یہ کتنی سمجھداری ہے دیکھئے جبار بھائی بہجن سماج پارٹی دیس کی تیسیر نمبر کی بڑی پارٹی ہے اگر آپ پچھلا ریکارڈ دیکھیں تو ہم لوگ بورٹ پرسنٹ کے ساتھ میں سیٹا نکالنے کا بھی کام انہے سٹیٹوں میں پورے دیس میں کرتے ہیں اور آج جو یہ چناب ہو رہا ہے مہاراشت میں پچھلے پانچ ورسوں میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ آتھمتیا کسانوں نے پورے دیس میں اگر کہیں کی ہے تو وہ مہاراشت میں کی ہے تو یہ کس بہا پر اگجٹ پول والے اور کانگریس یہ بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سرکار بنائیں گے آج کسان کی یوہوں کی روجگار کے معاملے میں یا دیس کی جو اردویبستہ اتنی خراب ہے آج یہ جو چناب چل رہا ہے یہ بلکل دیس میں یہ پیمانہ ہوگا میں مانتا ہوں چونکہ ابھی بوٹ اندر بند ہو چکی ہے ای بی ایم میں تو ابھی کہنا جلدباجی ہوگا لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا چاہے وہ ہریانہ ہو چاہے وہ اتر پردے اس کے گیارہ ہے ویدان سوا کے چنانب ہو مہاراست کا چنانب ہو بہو جن سماج پارٹی کے پاس میں ماشٹر کی ہوگی دونوں راجیوں کی بغر بہو جن سماج پارٹی کے کوئی سرکار دونوں سٹیٹوں میں نہیں بنے گی اس کا کوئی آدھار تو ہوگا آدھار ہے نا بہو جن سماج پارٹی نے پورے دمخم کے ساتھ میں مہاراست پر چنانب لڑا ہے ہریانہ میں چنانب لڑا ہے اور ہم پوری مجبوطی کے ساتھ میں جب ہریانہ میں کھٹر سرکار کسان کمیروں جاٹ سماج کے یوہوں کے اوپر گولیاں چلا رہی تھی اور سینہ ان کو گولیوں سے مار رہی تھی تب بہن کماری مائیواتی جی نے جاٹوں کے آرکشن کے سمرتن میں جو تیس پرسنٹ کی پوپولیشن ہے اس کھٹر سرکار نے بے کسوروں کو جیلوں میں ڈال لکھا ہے اور تیس آدمی تیس شبہ مروا دیئے یہ کس بھیا پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سرکار بنا کے آئیں گے آج جو انٹی انکمبنسی ان سرکاروں کے ساتھ میں ہے بی جے پی کے ساتھ میں ہے بہو جن سماج پارٹی کے ساتھ میں نہیں ہے انٹی انکمبنسی کتنا بڑا فیکٹر ہوگا آپ مانتے ہیں کتنا بڑا فیکٹر ہوگا اس میں سر کتنی سیٹوں پہ آپ خریانہ اور مہاراست میں چناؤ لڑے ہیں جرہ بکائیے نبی کی نبی سیٹوں پہ چناؤ لڑے ہیں مشتہ جی جرہ کیمپیننگ وغیرہ کتنی جگہ گائے کتنی ریلیا کی ذرہ بکائیے آپ کو ہیڈ معاشر تو ہو نہیں جو میں آپ کے سوال کا جواب دوں ارے سر میں اس کی مانتا آپ کو تو پہلے جانکاری ہوگی آپ کو اس بنیاد پر بھروسہ ہے کہ جنتہ موجودہ دونوں راجیوں کے سرکار سے دھکی تھی اس لیے آپ کی طرف جنتہ کا جھکا ہوگا بلکل ہم دیکھیں بہوجن سماج پارٹی یہ جو کانگریس اور یہ جو بی جے پی کی پارٹیاں ہیں یہ گریبوں کے ونچتوں کے بوٹ لے کر پونجی پتیوں کی گوت میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور بہوجن سماج پارٹی ہمیشہ سے گریبوں کا ساتھ دیتی ہے چاہے وہ منٹیز کے لوگ ہوں چاہے وہ کسان کمیرے لوگ ہوں یہ مزدور وں شیویم جی جانتا کے بیچ میں جاتے نہیں ان کے لئے سٹوڈیو اور بنا دیا یہاں پہ ریلیاں کر دیتے ہیں جانتا کے بیچ میں جانتا چاہیے بہوجن سماج پارٹی کا میں کار کرتا بہن جی بہن جی بتائیے چلو بہن جی بہن جی بتائیے چلو بھتی بھتی جی میں گیا ہوں بھائی صاحب آپ دکھائیے پروپ پہ آگئے ہیں آپ دکھائیے پروپ پہ آپ لڑکی آگئے ہیں مہاراسترہ میں دو سو دو سو اب سمطور لیجے اپنی بات میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اٹل جی کچھ لائنے ہیں کہ کیا ہار میں کیا جی تمہیں کنچت نہیں بہبی تمہیں سنگھرش پتھ پر جو بھی ملا یہ بھی صحی اور وہ بھی سو دیش کی جنت میں صرف تو گلت بات ہو ہی نا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کی جنت اور پردیش کی جنت بھارتی جنت پارٹی پچھلے پانچ سال سے لگاتا چاہے وہ مہاراسترہ ہو چاہے وہ حریانہ ہو کاریکر تا گھر گھے ہیں ان ہم وہ پارٹی ہیں جو جنت کے بیچ میں چاہے دھوپ ہو چاہے بارش ہو کسی بھی لیڈر نے پچاس سے کم ریلیا نہیں کیا اسے کہتے ہیں ٹراک ریکون لوگ وپخش میں ہونے سمباد جنتہ سے ہوا پانچ سال کے کام کارج کی بنیاد پر آپ پانچ سال میں بتائیے سیمم بھائی آپ نے کیا سرکار نے کام کیا چاچ چاچ جائیے مجھے بھی دے دی کیا آپ نے گھوسنا پت میں بتائیے کون سا پورا کیا آپ بول لیجے میں موکہ دیا آپ بلکل پوری رالی کر کیونکہ اب تو الیکشن ہو گیا میں لال مرچ جوک کر کے اور ایوی ایم میں دھوکہ دھڑی کر کے ہی یہ لوگ تم ختم کرنا چاہتی مرچے لال یا ہری تھی وہ بھی دیکھ لیا آپ کی نظر بڑے پار کھی اپنے ووٹر کو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سمواد کے نام پر اگر کانگریس نے کچھ کیا ہے تو وہ سمواد تو کیا ہے کانگریس نے اور راہول گاندی نے سمواد تو کیا لیکن بینکک کے ووٹرز تے کیا ہندوستان کے ووٹرز تے کیا میں نے نہیں کیا پردیش کی جنتہ نے پیٹی میں مددان کر بتا دیا لیکن آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اور یہ جنتہ کے بیچ میں وپکش پورے پانچ سال نہیں رہا انہوں نے ایئر کنڈیشنر رومز میں بیٹھ کے سر ٹویٹر ٹویٹر کھیلا ہے اور میں ہریانہ دیکھ لیجے گا مہاراستر دیکھ لیجے گا جیت اور ہر تو چھوڑ دیجے میں یہ کہ رہا ہوں صرف اتنا دیکھنا ہے ہمیں جس دن رزالٹس آئیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کتنے بڑے مارجن سے جیت مدھ پردیش اور چھتیس گڑ تو وہ کس بنیاد پر آئے وہ آپ بہتر طور پر بتا سکتے میں اس کا جواب آپ سے لوں گا مگر ہمارے ساتھ میں سنجے دیویدی جی شیوش سینہ کے پر وقت سنجے جی آپ کیا وہ بات ہیں جس کے بنیاد پر آپ کو لگا کہ جنتہ آپ کو چننے کے لئے جا رہی ہے آپ کے الائنس کو آپ اور بیجی پی کو حالان کہ آپ پچھلے پانچ سال کے کام کام کارج بنیاد پر چناؤ میں اترے تھے دل سے بتائیے سو bore کا کیا سو 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 سانجے جی میرا سوال اس لئے ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کچھ تقنیقی دکت کی وجہ سے آپ کی آواز صرف نہیں آرہی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی پاس دوبارہ ہوں تو آواز صرف کے آپ تک آ سکے میں اگلا سوال لے کر آوں گا مگر ارون ترپارٹی جی یہ جو ایک زمینی اسطر پر جوجنے کی جو بات ہے جب کوئی شخص کسی چیز میں فیلئر ہوتا ہے اس کا سامنے آتا ہے ناکامی سامنے آتی ہے تو دوبارہ سے بڑی اچھا شکتی کے ساتھ میں چناوی میدان میں یا کسی بھی میدان میں اترتا ہے آپ دل سے بتائیے دوہزار چودہ کے بعد سے لے کر کے اب تک کیا آپ کانگریس پارٹی کے نتا ہونے کے ناتے آپ سٹسفائی ہیں اپنی پارٹی کی تیاریوں کھولے کر کے نیتیوں کھولے کر کے جی ہاں بلکل کیوں نہیں ہوں گے ہماری پارٹی ہمیسہ اچھی نیتیوں کے ساتھ چناؤ جڑی ہے آپ کو میں بتا دوں اس کا سر میں چناوی رنڈیتی کی بات کرتا ہوں کتنی محنت آکے پارٹی نے کیسے یہ سر یہ دیکھ رہا ہے یہ پچھلے سال پانچ ورشوں میں دیکھ رہا ہے دیکھئے جب ہم لوگ بہتر ہزار نیای اوجنا لے کر آئے تو سبھی لوگ یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بولتے تھے کہ کہاں سے دیں گے جس بندے نے اس نیای اوجنا کا اسٹریکچر تیار کیا اسی کو میں سچ کے پرسکار ملا آپ کو پتا ہے جنتہ نے آپ کو کون سا پرائز دیا سوال تو جنتہ کی پرائز کا ہے یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کو جب تک جنتہ جنتہ کیسے سمجھے گی کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں آپ بول رہے ہیں جنتہ کے بیچ پہ ہم نہیں ہیں ہم جنتہ کے بیچ میں نہیں ہیں تو امبہ گاؤں میں سپریانکا جی کو کیوں قید کر لیا گیا امبہ گاؤں جب وہ گئی وہاں پہ آدھیوہسی سمات سے ملنے جو دس لوگ مارے گئے وہاں پریانکا جی کو کیوں قید کر لیا گیا یوگی سرکار دوارہ اب بتائیے کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سدھا پکش نے کسی بھی پکشی پارٹی کے نیتا کو نہ جانے دیا ہو آپ مجھے پارٹی کو اتنی لاتھیاں چارج ہوئی ہیں آپ کانگریس کار کرتا ہوں کے اوپر آپ دیکھیں جس سرکار ہو ہریانہ میں کھٹر سرکار نے کیا اتر پردیس میں یوگی سرکار نے کیا اور آپ مہاراشنے کے دیوانے پردیس میں کیا سر اس کا توڑ آپ کو ڈھوڑنا پڑے گا آپ نے کوئی توڑ ڈھوڑا اس کا توڑ ہم نے تو جنتہ کو دیکھئے ہماری چھتیز گھڑ میں سرکار ہے راجستان میں سرکار ہے مہدی پردیس میں سرکار ہے ہم نے جو کہاں وہ پورا کیا ہم نے بولا کہ کسانوں کا کرجہ ماف ہوگا دو گھنٹے میں کسان کا کرجہ ماف ہوا تھا جیوتی رادتی سندھیا نے چھتھی لکھانا بھی کمالنات کو جیوتی رادتی سندھیا نے چھتھی کمالنات کو لکھا کہ یہ مددے ہیں لوگوں کے کب تک پورا کر رہے ہیں بتا دیجئے گا یہ سوال بہت اچھا آپ نے اٹھایا لیکن اس میں آپ کو ریپورٹرز بھیجنے چاہیے تھے اور ان کا بائٹ لینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا چھتھی لکھا ہے وہ چھتھی کیوں لکھی گئی ہے آپ کو اس کی تہہ تک جانا چاہیے تھا بتائیے نا سر بتائیے نا سر جن کے پیپر ورکس کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے ان کے ماپ نہیں ہو پائے تھے وہ پائپ لائن میں ہیں جیسے ہی پیپر ورکس کمپلیٹ ہوں گے کہ پھر کیوں وہی جو اتنا بڑا بادہ آپ نے کر دیا تھا کہ ہم چلاؤ جیتے ہی اتنے دنوں کے اندر کسانوں کا کرز ماپ کر دیں گے یہ کام کر دیں گے چھلاوا تو ایک طریقے سے وہ بھی ہو گیا کیسے چھلاوا ہو گیا ہم نے کیا ہے تب باقی آپ ایک چیز بتائیے کیا پورے مدبردیس میں ماپ نہیں ہوا ہے آپ ریپورٹرز بیچ کے دیکھئے ہم نے ماپ کیا وہی تو میں بتا رہا ہوں جن کے پیپر میں پرولم آیا گی بھائی پیپر ورک کمپلیٹ نہیں ہے پردان نے سائن نہیں کیے رگبہ کا پیپر نہیں ہے خسونی نہیں ہے خطرہ نہیں ہے تو کیسے ان کو سینکسن کر دیا جائے گا ایک ایک مشہ جی ایک ایک مشہ جی یہ پیپر ورک کے آڑ میں چیزوں کو وعدوں کو پورا نہ کرنے کے لیے ایک جسٹیفیکشن ہے دیکھے ہے کیا سوال اور مددے یہاں پر کچھ اور تھے میں مانتا ہوں کہ دو تین جگہ پر ان لوگوں کی سرکارے ہیں اب آپ اس الیکشن کی بات کریے ہریانہ کی اور مہاراست کی ہو رہی ہے پیپر ورک کا تو آپ نے مددہ اٹھایا ہی نہیں جو باتیں ہمارے تریپارٹھی جی بول رہے ہیں کیا یہ ساری باتیں جو ہے مددہ تھیں کیا آپ کے چناؤں میں ہریانہ اور مہاراست میں سوال یہ ہے کہ ہریانہ اور مہاراست میں ٹھیک ہے آپ نے بھی محنت کی سب نے محنت کی میں ماننے کے لیے تیار ہوں سوال یہ ہے کیا یہ ووٹوں میں ٹرانسفورم آپ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے آپ لوگوں کی ساری پارٹیوں کی بہومت کی سرکار بن رہی ہے یہ کھلا مکھلا سچ ہے یہ راجنیتک مجبوریاں ہوتی ہیں ہر چناؤں کے ایکزٹ پول پر ہی بولا جاتا ہے میں تو آپ کو بول رہا ہوں even بھائی اب راجستان کا الیکشن تھا یا چھتیز گڑھ وغیرہ کا تھا تو بی جے پی کے بھی سارے نیتا لوگوں نے انکلوڈنگ فرم ماننی سری پرائیم میریسٹر سے لے کہ ہم جیت رہے ہیں ہم جیتیں گے یہ راجنیتک مجبوری ہوتی ہے جو ان کو بولنا پڑتا ہے سوال جبار ہمیں دیکھنا یہاں پہ یہ چاہیے آپ جیتیں گے آپ کیوں جیتیں گے مجھے کوئی ایک لا جواب ٹائپ کا آنسر لوجیکل آنسر بتائیے آپ نے ایسا کیا کیا جس کے قارن آپ جیتیں گے ایموشنل ہو کے نہیں آپ ریشنل جو ہے کچھ انالیسس کر کے بتائیے کیوں جیتیں گے کیسے جیتیں گے کیا کریں گے یہ ان چیزوں پہ آپ بات کریں تاکہ کنکلوزن تو نکلے کہ آپ جیت رہے ہیں تو کیوں جیت رہے ہیں ہمیں سیکھنے کو سیکھنے کو سیکھنے کو تو بھی آپ لوگوں سے ملے بھائی مصراجی میں شروع میں یہ چیز کا ہے کہ ہم کیوں جیت رہے ہیں ہم روزگار کی بات کرتے ہیں ہم کسان کی بات کرتے ہیں ہم گریب دلیت ونچیت لوگوں کی بات کرتے ہیں آج گرگاؤں میں آئی ٹی حب منا ہے تو اس کا سری جاتا ہے اوڈا صاحب کو اس کو آپ نکار نہیں سکتے یا کوئی بھی نہیں نکار سکتا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہاں پر ہم نے روزگار نہیں دیا دیکھیں پوری بات ہوں نے دیئے اس کے بعد ہم نے کسان کے لیے جو جو وہاں یو جنائل نہیں آپ کو بتا سر دیکھیں اب میرا سوال یہ ہے آپ نے نوبل پرائیز بینی آئیڈیا دیا بہتر حضار ہو گئے گا دیکھیں اس کو کیوں اگنور کر دیا اب میں گیپ بتاتا ہوں آپ کو گیپ کہاں پہ ہے آپ کے پورے سوال کا جباب دے نوبل پرائیز بینی آئیڈیا انڈیا کے راجلی آپ پھر بولتے رہیے گا دیکھیں آپ پھر بولتے رہیے گا آپ میری پوری بات ہوں نے دیجئے جب وہاں پہ دلیتوں کو ہڈا صاحب نے تین لاکھ انتالیس ہجار آواز دیئے جو وہاں دلیت بھائی اپنے ہیں ٹھیک ہے ہڈا صاحب نے کسانوں کے لیے کیا ایتھلیٹ کے لیے کیا اور اس کا پرمان ہے کہ کل بریندر سہواگ منچ پہ آ کر کہ یہ بات بولے کہ ہمیں انہوں نے وہاں پر جگہ دیا جس سے ہم وہاں پر اپنا اسپورٹس کلپ بنا سکے اور اس کلپ میں جو بچے اسپورٹس کر رہے ہیں وہ نیشنل لیبل تک کھیل لے گئے تو یہ ہڈا صاحب کی دین ہے اب بتائیے پچھلی سرکار کیا ایک بھی ایتھلیٹ ایسا دیا ہو جو نیشنل لیبل پہ کھیلاؤ بابیتہ فورگار کس سمیہ میں تھی کانگریس کے سمیہ میں میرا مطلب ابھی کی سرکار کل کی سرکار یا بیٹیل میں کل کی سرکاروں سے مطلب نہیں ہے ہم نے کیا اور آگے کریں گے تب ہی آپ نے بہت ساری چیزیں کی لیکن آپ لوہوں میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتا رہے ہو یوپی میں بھی ہم نے ایتھلیٹ دیا جیسے ان کے ٹرینر جو تھے جو ان کے کوچ تھے وہ ہڈڈا سا بھی تھے ٹھیک ہے مگر جو اکیڈمی جو اکیڈمی بیٹری نے ایسے چل رہی ہے جو آپ کا بیرندر سواب کو زمینہ آپ نے دی انہوں نے انہوں نے سپورٹس اکیڈمی بنالی تو یہ کہ ڈیویلپمنٹ کا موڈل ہے ارے گوتم گمیر ہماری پارٹی میں تو کیا یہ ڈیویلپمنٹ کا موڈل مان لیں گے آپ نہیں ماننے گے یوگیشو اردت بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو کیا یہ ڈیویلپمنٹ کا موڈل ہے آپ کے لئے نہیں ہے اسی لئے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس دیش کی جنتہ سرو پر یہ ہے اور آپ نے کہا اور مشراج نے بھی کہا کہ جو آپ کے جو آپ کا 22000 روپے کا نیای سکیم کا جو لیفلٹ آپ لے کے آئے تھے اس کو جنتہ نے accept کیا نہیں وہ بنایا کس نے تھا یہ زیادہ important نہیں ہے وہ present کس نے کیا تھا رہول گاندھی کسی document کو present کرے تو جنتہ مانے گی کیا وہ کہا کون سیریسلی لے رہے بلکل جب وہ خود ہی اپنے پر سیریسلی نہیں بلکل صحیح بات کہہ رہا ہے کیونکہ رہول گاندھی جیوں کا پرچار نہیں کرتے نریندر موڈی جی سنجے دیویدی جی ایک سیمپل سا سوال ہے چناؤں جنتہ نے کن چیزوں کو دھیان میں رکھ کر کیا آپ کے پانچ سال کے کام کاش کو دھیان میں رکھ کر کے آپ کی بی جی پی سرکار کو ووٹ دیا ہے اور انہی مددوں کے ساتھ آپ نے جنتہ سے ووٹ مانگنے کے لئے گھر کے طرف رخ کیا تھا میرے سوال اس میں بھی تا کہ کئی بار کئی موقعوں پر آپ نے اپنی ہی سرکار کو بی جی پی کو بہت گہر آ ہے اس بی چلے کئی ورشوں میں لگاتار آپ پہ اپنی ہی سرکار پر سوال ہوتا ہے ہم موسیقی 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 شیمتی آگے جی لوگوں نے سوال کیا آپ ہی کہ پارٹی کے کچھ نیتاؤں نے سوال کیا کہ ہم امید لگا رہے تھے کہ ہمیں ملے گا لیکن ٹھیک ہے پارٹی نے جس کو کھڑا کیا ہم مدد کریں گے ہم پورا ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دیکھیں اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں بابیتہ پھوگات نے کیا محنت نہیں کری اپنے جیون میں سٹرگل نہیں دیکھیں چاہے وہ بابیتہ پھوگات ہو گیتہ پھوگات ہو یوگیشور دت ہو چاہے وہ گوتم گمبھیر ہو دوہر ویکتی نے اپنے اپنے شیطر میں اس بھارت کا نام روشن کیا ہے اور ان کا یوگدان ان کا جو نرنیت سطر ہے ان کی جو سمجھ ہے اس کو ساتھ لے کر ہریانہ کی گورنمنٹ آگے کیسے جائے کس طرح سے کھیلوں میں انہوں نے اپنی ایک بشیش جگہ بنائی اور اس کو لے کر اس نجریے کو لے کر کیسے وہ ایک سٹیٹ سرکار کے ساتھ مل کے اور دی اچھے پلائرز بنائیں گے اگر اس کے لیے ان کو جنتا کے پاس جانا پڑ رہا ہے اور جنتا کے بیچ میں رہنا پڑ رہا ہے تو کیا برائی ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں کھیلوں میں جس طرح سے ہریانہ کا اسطر رہا ہے وہ اور زیادہ اٹھے گا اور اس میں دکت کیا ہے اس دیش میں کون کس کو ٹکٹ نہیں ملے فلمی ہستیاں ان کو بھی نومنیٹ کیا گیا جو سپورٹ سے آئے میں سب کے لئے کہہ رہا ہوں اور جہاں تک بات ہے کارکرتا کی بھارتیہ جنتا پارٹی ایک کیادر بیس پارٹی ہے یہاں پر کارکرتا میں ضرور کہتا ہوں کہ آدمی کی نارازگی اور یہ سب چیزیں ہمیشہ رہیں گی اس جیون میں ایک پریوار میں اگر ایک ہزبن اور وائف رہتے ہیں ان کی بھی کبھی آپس میں نہیں بنتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ماملہ بلکل صاف ہے جو بیسٹ فٹڈ کینڈیٹ ہے جو پردیش کی سرکار میں کچھ ویلیو ایڈیشن کر سکتا ہے جو وہاں سے جیت کر آ سکتا ہے اس کو ٹکٹ دیا جائے گا اب ایسا تو ہے نہیں کہ بہنجی نے اپنے بھائیہ جی کو پچاس ہزار کروڑ کی سمپتی بنوا دی ابھی دھائیسو کروڑ کا سیز ہوا ہے ان کے تو بھتیجے بھی سننے میں آیا ہے کہ گوچی کے پچاس ہزار روپے کے جوتے پہنتے ہیں ارے بھائی منوادی سوچ کہتے کہتے آپ نے اتنا پیسہ بنا لیا کہ جندہ نے آپ کو نکار دیا کاشی رام جی اگر آپ کو آج دیکھ رہے ہوتے بابا صاحب اگر آج آپ کو دیکھ رہے ہوتے تو یقین مان یہ بہت بھی جندہ پارٹی میں آ جاتے وہ کیونکہ آپ کے ہاں تو لوگتند رہے نہیں جو بہنجی کہہ دیں وہی صحیح بہنجی تھی اس کے بعد بھائیہ جی آگئے اس کے بعد بھتیجے جی آگئے ارے میں تو کہتا ہوں چاچا جی بیٹھے ہیں یہ بنے راستر جی اپنے پارٹی کے زیادہ بہتر ہے اگر ہوتے ہیں دیکھیں میں کیا کہتا ہوں تو اٹھائیے نا مدہ آپ کو روک ہونا ہے ارے اس کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا جنتا میں دھرمویر جی نیوز چینل پر بیٹھ کر آپ اپنی بات لیکھ سکتے ہیں لیکن جنتا کو تم جانے کے لیے تو جنتا کے بیچ میں جانا پڑے گا مگر یہ تو بڑم بنا رہی ہے ہمارے دیش کی کرکٹ سے جڑے بھی پدوں پر ہمارے راجنیتا ہی اکثر بیشتر رہے سبھی پارٹیوں کے بی سی سی آئے کہ پہلی بار اتحاس میں کوئی کرکٹر بنے واقعی جو اس پد پر آرونتر پارٹی آرونتر پارٹی یہ اس ٹرینڈ کی شروعات کہہ لیں آپ کانگریس پارٹی بھی ہمیشہ پشوپیش میں سب سے زیادہ کانگریس پارٹی نے دیا ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیکھیں تو کیا آپ لوگ کیا آپ لوگ اپنے کارکرتاؤں کو نراش کرتے ہیں کیا یہ مددہ پھر کانگریس پارٹی اٹھا سکتی ہے کیا ان چیزوں کا پربھاو جو دوسری لوگ راجنیتی میں آنا چاہتے ہیں ان پر نہیں پڑتا کیا بیس سا لگائی ہے اس کے بعد میں حاصل کچھ نہیں ہوتا دیکھیں کانگریس پارٹی جب بھی کسی اسٹار شیلیبریٹی کو ٹکٹ دیتی ہے تو پہلے جوائن کراتی ہے ایلین تو اور میں جوائن نہیں کراتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ آپ کام کریے جس چطر سے آپ چناؤں لڑیں گے آپ دیکھیں عجر الدین کو ہم نے ٹکٹ دیا ہے تو عجر الدین آج بھی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جہاں سے جیتے اس کے بعد میں فرہارے نہ وہاں سے جنتہ نے ان کو بمپر ووٹ سے جتایا اس کچھ امیدیں رہی ہوں گی لیکن عجر الدین نے اس چیتر کا کیا وکاس کیا سر میں ایسے ڈریکٹلی نہیں پوچھنا چاہتا لیکن پوچھ رہا ہوں سمجھنا چاہتا دیکھیں ہارتا کون نہیں ہے جو چناؤں لڑے گا دو لوگ لڑیں گے تو ایک ہارے گا ایک جیتے گا اڈوانی جی ہارے ہیں اٹل جی ہارے ہیں تو رہول گاندی ہار گیا میٹھی سے کون نہیں ہارتا چناؤں دیکھیں یہ بات کہنا کہ وہ ہار گئے یہ الگ ہے لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ کیا آپ لوگ بھی ٹکٹ دیتے ہیں ہم لوگ بی جے پی کی طرح 11th hour میں آ کر کے یہ نہیں کہتے کہ بھئیہ یہ کنڈیڈیٹ ہے ہم پہلے ان کو جوائن کراتے ہیں اور ان کو پارٹی کے لیول پہ جا کر کے بولتے ہیں کہ آپ کام کریے چھتر میں جب وہ کام کرتا تو ہمارے کارے کرتا کبھی بھی کسی چناؤں لڑے گی جتاو کنڈیڈیٹ کو ہی ٹکٹ دیا جاتا ہے کارے کرتا کو کرکیٹر کو سب کو کام کرنے کے لیے کہتے ہو کبھی راہول گاندی کو بھی کہ دیا کروں کہ یہ کام کرلے چھوڑا بہت وہ تو کرتے نہیں کبھی ارے بھئیہ سنیئے آپ بتائیے نا کوئی کام آپ کا ہے تو کروا دیتے ہیں دیکھیں نا 7 ریلی کریے ارے بھئی شرد پوار نے 102 ریلیاں کریے ہیں عمر دیکھی ہے ان کی 1502 ریلیاں کریے ہیں ان کے کار کرتا اتنے سچھا ہے جن کو 50 سال کے بھئی شرد کو آپ بتاتے ہو انہوں نے سات ریلیاں کریے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں راجیوں کے چناؤں کو ہارا جائیں اس کے بار پھر مالا لے کر آپ روتے ہوئے جاؤ اور راہول گاندی کے سامنے کہو کہ صاحب دیکھئے آپ ہی دوبارہ یہ تو فیل ہو گیا جب بار بھائی ہوتا کیا ہے کہ ان کے پردیس کے جو مکھے منتری ہوتا ہے وہ 5 سال تو مکھے منتری رہتے ہیں دھائی سال تو ان کا نکل جاتا ہے موڈی جی کی گنگان کرنے میں اور چاپلوسی کرنے میں دھائی سال ان کو اپنے سنگٹن میں دنیا بھر کے کرپشن بلاتکار ہوتے ہیں اس کو سمالنے میں لگ جاتا کام تو کرتے نہیں ہیں یہ بڑم بنا ہے یا چمتکار ہے یہ بڑم بنا ہے اس لیے تو موڈی جی کو جانا پڑتا ہے پرچار کے لیے راحل گاندھی اسی کو مکھے منتری بناتے ہیں جو کام کرتا ہے جب انہوں جب جو سینہ نائے کھوٹا وہ اپنے سینہ کو یودھ کے لیے دوڑھاتا ہے سینہ نائے خود یودھ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ جاتا تو بھئی ہم لوگ کی تیسٹیلجی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کی طرف آپ کھٹر کو بنا دیا یوگی جی کو بنا دیا آپ کو پتا ان کے ایک منتری نے بیان دیا نورتھ انڈیا میں اس کل نہیں ہے یہ ہوا ہوں کے پاس نورتھ انڈیا میں اس کل نہیں ہے تو آپ کو اسٹیواری کو کہاں سلاح ٹھیک ہے سر میں آپ لوگوں کی طرف آؤں ٹھیک ہے سر ایک مشترہ جی میرا سوالی سے یہ تھا کئی سارے کئی سارے سیلیبرٹیز یا تو جن کے بس کی نہیں ہوتی راجنیتی کیونکہ راجنیتی میں سب کچھ ضرور ہے مگر سب کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے کوئندہ اگر راجنیتی کو چھوڑ کر دوسری چیز یہ کبھی آئے نہیں اور ایسے لوگوں کو ٹھیک ہے ان کے اچیبمنٹ کی وجہ سے اپنے راجنیت بھیج دیا مگر ان کی وجہ سے جنہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بار بھی نہ کوئی بات رکھی ہو فائدہ کیا سماج کو ہوا اور اسے ان کے اس شیطر کے لوگوں کا کیا فائدہ ہوا مگر میں سنجی دیویدی یہاں چناؤں میں بھلے میں ساری پارٹیوں کو بولتا ہوں اور ادھار اردے دوں گا یہاں ہے سب کچھ کانے کو کچھ اور ہے لیکن جہاں ان کے نیجی ہیت آتے ہیں کہیں نہ کہیں وہاں جا کر کہ یہ چیز آنی شروع ہو جاتی ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ابھی آپ یہ دیکھ جیسے میں بسپا کا ادھار ہوں ہمیشہ مائیو بھتی جی بولتی تھی پریوار باد نہیں انت میں کیا ہوا ان کے بات کون بنا دونوں بھتی بنے میں including BJP بہت سارے نیتا پتروں کو ٹکٹ ملا ہے چاہی یو یو رہے ہو یا نہ رہے ہو کونگرس میں بھی یہ ہی بھائی ایک ہی آدمی کو سب کچھ کرنا ہے جس کو بن نا ہے ادھار پرائیم نیسٹر وغیرہ وہ ایک ہی تو یہ اپنے دیش کا میں اس کو دربھاگے مانتا ہوں BJP میں سارے نیتاؤوں نے کلیر کٹ یہ بولا تھا جیتنے کی جیتنے کے چانس جس کنڈیڈیٹ کے بہت زیادہ ہیں یہ ان کو کھیں سے بھی اٹھا کے ٹکٹ دے دیں گے وہ اسٹیڈی کر کے کئیر فول اسٹیڈی کر کے ان کو لگا کہ یہ کنڈیڈیٹ جیس سکتا ہے تو وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو وہ ٹکٹ دے دیں گے اور وہ صحی بھی ہے کوئی بھی پارٹی چناؤ لڑتی ہے سنجی دیویدی جی اگر آپ تک آواز دار رہیے بھارتی جنت پارٹی جیسا کہ مہارashtra میں بڑی پارٹی بن کر کے سرکار اگر آپ بنتی ہے ایک بار وہی سوال کہ عادت تھاکرے کو accept ہے دوسری ٹرن میں مہارashtra بن چکا ہے آپ دیار دیکھ لیجی آج آر دیگی کن جو سوال غڑا تھا آر دیگی سیدھ زیادہ تھی اور دیار میں نیسی سمار کی سیدھ تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے مہارس مہارس بنایا تو یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہم مجھے مجھے لگتا ہے کہ کنیکٹیوٹی ان سے ٹوٹ گئی اب شیو آگے جی اب ان کی بات وں سے لگ رہا کہ شیو سے نا اس بار مکھ منتری کا پت جائے دیکھیں لوگ تانتر ایک ویبستہ ہے سب کو موکھ منتری کا سپنا دیکھنے کا یا فیر یہ کہ آش رکھنے کا بلکل پورا عدھ ہے اور جس کانشہ ہیں ہوتی ہیں ہر کوئی اپنا ووٹر ترناؤر بڑھانا چاہتا ہے اور یہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سنجے دیویدی جی سنجے دیویدی جی ہمارے ساتھ میں بی جے پی کے پروکتاب شیوان تیاغے جی ہے آپ کی مہتو کانکشہ اور آپ کی امیدیں ہونا جائز ٹھہرار ہیں وہ مگر مکھ منتری پد بی جے پی ہی کے پاس ہی رہے گا اللہ مکر مکہ سے جیسے تھے ہمیں دیکھیں اور کچکوں کانا نے کیا ہے ممی چودی سالگ ساتھ میں نے سوچینے دیویدی جیسے تھے ہم پورے دے میں کام کرتے ہیں ہماری خلان کرتے ہیں اگر آپ ہمارے خلان کردے ہیں ہمارا راگمدال نہیں ہے اور اس نحن میں مقمتری ہوں مکھمنٹری بنیں گے یہاں پہ یہ چیز ہو رہا ہے بی جے پی اگر نہیں دے گی نا جرہا سیٹے آ جانے دیجئے کہیں شیوشینہ اگر اس کنڈیشن میں رہی نا کہ ان سی پی کانگریس نے سپورٹ کر دیا تو مجھے یہ لگتا ہے شیوشینہ کا پہلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ مکھمنٹری آدیت تھاکرے بنیں اور وہاں پہ پھر وہی جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ سوارت کی راجنیت کی کوئی بھروسہ میں نہیں کرتا ہوں سر اور جہاں بیٹیگن راجنیت یا جاتی ہے پد اور پرتیسٹھا کا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ اس آپسن پہ بھی آپ جو ہے اور اس پہ ہم کو بات کرنا چاہیے یہ سارے آپسن تلاسیں گے ساری پارٹیاں تلاستی ہیں یہ بھی تلاسیں گے یا تو دیکھئے یا تو شیوشینہ یہ بول دے گی اندر کھاتے کہیں پیٹ کر کے کہ آپ ہمیں نویت ہوگے تو ہم ادھر چلے جائیں گے تو مجبور ہو کہ ان کو دینا پڑے لیکن مجھے اس سیج پہ اب لگ رہا ہے کہ کیسے بھی کر کے شیوشینہ اس سیج کی کوسس کرے کہ مکہ منتری آدھت تک آکرے بن جائیں تاکہ ان کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے فکس ہو جائے سکسسکول ہو جائے اور شیوام تیاغی جی اسی رہی چونکہ پہلی بار اتنی ورشوں میں یا دیکھا جائے تو شیوشینہ کا کوئی شخص چنانوی میدان میں اترا ہے تو اس کے پیچھے کی رننیتی زائر طور پر ایک جوا اس پریوار سے آگے آئے اور زائر طور پر اگر وہ نہ چنانو لڑے ہوتے تو ایک الگ بات ہوتی کہ ٹھیک ہے مکہ منتری جو بھی جس بھی پارٹی کر رہے مگر ان کے پریوار کا ایک شخص ہو جیسا کہ سنکیت کئی بار ان کے طرف سے ملے آپ کو نہیں لگتا تو بڑا پریشر ہوگا بی جے پی کے اوپر اس بات فارمولا کیا نکلے گا سواگت کرتے ہیں ہم ان کا اور میں کہتا ہوں اس دیش کے ویوستہ میں ہر کسی کو چنانو لڑنے کا پورا عدیقار ہے اور عدیت تے تھاکری جی لڑ رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہیں ہمارے تو الائے پارٹی ہیں اور ہمیشہ سے ہمارا پورانا سٹریٹیجگل گھڑ بندن رہا ہے تیس ساتھ کے ہماری جوڑی ہے تیس ساتھ نے بلکل ٹھیک ہے ایک سیکنڈ میرا سنید چنانو ساتھ میں لڑ دیں گے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ نے ان سی پی اور کانگریس کا کہا آپ ابھی لکھوالی جے کہیں تو مٹھائی مانگوا دیتا ہوں مٹھائی مانگوا لیجے دبل ڈرجٹ تو پہنچیں وہ پورے پانچ سال نکلے نہیں جانتا میں نے ایک کنڈیشن بتائی ہے اگر یہ فارولہ بن کے ریڈی ہوتا ہے آپ کا لوجک کا سبر دن گھتا دیکھیں یہ لوگوں کا آجی تتھاکرہ مکھے منتری میں آجی تتھاکرہ مکھے منتری اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں لڑ لیجے ہائپوتھیکل نہیں ہے یہ جب ایک ویکتی یا ایک پارٹی یا ایک پارٹی کے نیتا جا کر سنگٹھن کے لیے جنتا کے لیے سڑک پر رہ کر کام کرتے ہیں تو کانفیڈنس بہتا ہے بوٹ کسی نے نہیں گنے ووٹ اپنے کی نہیں ہے کیا ووٹ اپنے کی نہیں ہے کانگریس کے نسی پی کے نہیں گنے نہیں گنے نا آپ نے ووٹ کسی نے نہیں گنے لیکن ہمارے کام پر ہمارا وشواس ہے ہمارے کام پر ہمارا وشواس ہے جب لوگ جنتا کے بیچ میں گئے نہیں تو ووٹ کہاں سے پائیں گے بھئی سر سے دھانت پرک بات کریے ہائپوتھیکسز کا مطلب ہوتا ہے بلکل ہائپوتھیکسز تو آپ ہی کرنے آپ ہی نے شروع کیا ہم تو وہ پارٹی ہیں جو اس دیش میں سب سے زیادہ وپکش میں رہے ہمیں وپکش کا پارٹ نہیں پڑنا ہم نے آپ کی ایکیوریسی دیکھی ہم نے سمان کیا اچھا 2019 سب سے نیاں بھول گئے سب سے نیاں بھول گئے 2019 2019 بھول گئے 2019 بھول گئے 2019 بھول گئے 2019 بھول گئے نہیں بھول گیا پورے دیش میں بھولا لیں آپ چندہ مت کیجئے میں کیا کہتا ہوں آپ کے ہارنے جیتنے سے مجھے مطلب نہیں ہے بلکل لیکن آپ کے آنکڑے میں کیا کہتا ہوں آپ جو آنکڑے دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ویسلیشن ہے آپ نے کیا میں اس کا سمان کرتا ہوں لیکن میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور میں بھی اپنا آنکڑ اور اپنی پارٹی کی محنت بتا رہا ہوں مہاراسترہ کا دیویں رفت نبیز وہ تو سیٹ ریزرگ ہے ہاں ٹھیک ہے وہی میں نے بولا کہ ان کے ساتھ کی پارٹیاں لڑیں لیکن بات پرائیم منسٹر یہ جنتہ کا نرنہ ہے یہ جنتہ پارٹی کچھ نہیں کرتی پارٹی تو کونگریس پچھاتی ہے کونگریس پچھاتی ہے کونگریس پچھاتی ہے پردان پچھاتی ہے جنتہ کھواب نہیں ہے یہاں ایک شمشنہ ڈسائیڈ نہیں کرتے شیوانکہ ہی نہیں کرتے میرے باقی مکر بھی نہیں کرتے یہ جنتہ ڈسائیڈ کرتی ہے تو کرنے دیجئے اور جنتہ کے بچ میں ہو رہے ہیں اسی کونگریس پہ مکر بھی مٹنا بڑھ کریں دن زیادہ دور نہیں ہے مشرا جی مشرا جی اس کو ریکارڈ کر لیجئے چوبیس تاریخ کو آپ کو مٹھائی کھلانے ضرور ہوا اسی سٹوڈیو میں اگر وہ ایکویسن بھی کہیں ہو گیا تو چوبیس تاریخ کو ریکارڈ کرنے سے پہلے یہ آپ نے اگر لگا دیا تو ہوا نہیں نا اگر میں تو اپنے آپی ہزار سوال ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو خیر کے جاؤں میں نے EVM چیک نہیں کیا ہے جیسے آپ کو میری چیزے ہائیپو چیک نہیں کیا ہے یہ سوال یہ سوال سنجی دیویدی جی کچھ کہنا چاہ رہے سنجی دیویدی جی یہ سوال صرف ہمارے انٹریسٹ ہمارے دلچسپی نہیں ہے جنتہ بھی مہاراشترا کی جنتہ بھی جاننا چاہتی ہے بس یہ ہوئی بات بالکل جیسے شریرام بہت بڑیا سنجی دیویدی جی نے یہ کہہ دیا بی جے پی کے سعیوگ سے عادت تٹھاکریں مکہ منتری بننے جائے میں نے کیا کہا سنجی جی جب آپ دینے اس بات کا آپ لوگ کیوں ناراستے اپنے 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 ا مجھے جنتا پارٹی اور سیو سینہ کا ساز بہو کا جھگڑا ہے ہم پورے پورے بات سان دڑھیں گے اور ساتھ رہیں گے ایسے سیریل بنائیں گے جو پہلے سیریل بنائیں گے وہ چلے گئے ایسے سے بڑا سیریل آپ بنائیں گے وہ چلے گئے چلے گئے چلے گئے مجھے آپ سیریل بنائے والے لوگ نہیں میں آپ کے طرف باپس ساراؤں بنائیں گے مگر مگر شیو سینہ کے پرکتہ کی طرف پرستہ ہے سنجید دیویدی نے جو بات کہی ہے وہ ایک بڑی بات کہی ہے مجھے لگتا ہے میں آپ سب لوگوں کو رکنا چاہوں گا مجھے لگتا ہے کہ شیف سینہ کے پروکتہ نے سنجید دیویدی نے جو ایک بات کہی ہو بڑی بات ہے مجھے لگتا ہے میری ٹیم کو کی بریکنگ میں چلانا چاہیے کہ آدھک تک تھاکر مکمنتری ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے سہیوک سے سنجید دیویدی کی ریفرنس سے یہ بات تو یہ خبر تو جنتہ تک پہنچنی چاہیے مگر اس کا دوسرا پہلو آرونتر پارٹی جی میں میں جاننا چاہتا ہوں اگر ایسی سیچویشن جیسے آپ لوگ ہر سمیقرد پر آپ لوگ غور کر رہے ہوں گے ایسی کوئی سیچویشن آتی ہے کہ شیف سینہ کا مکمنتری نہیں بن پاتا ہے شیف سینہ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے سیوک چاہتے ہیں کانگریس، انسی پی، بیس پی دوسری تمام پارٹیاں مل کر کے شیف سینہ کا مکمنتری بنیں آپ لوگ اس پر تیار ہوں گے آپ لوگوں کے لئے تو فائدہ کی بات ہوگی ہر برائی پر نکیلی چوٹ دو بوٹ دو بوٹ دو بوٹ دو موسیقی